خواجہ سرا پاکستان میں کمیونٹی کی طور پر ہیں لیکن خواجہ سرا اکیلے ٹرانس جنڈرز نہیں ہیں پاکستان میں ٹرانس جنڈر امبریلہ یہاں پر بڑی ہے اگر آپ اس کو میڈیکل کے حوالے سے سمجھنے چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ کوئی بھی شخص اپنی جنس کے حوالے سے اپنے سنف کو جب ہماہنگی کے لیے کوئی بھی اقدامات اٹھاتا ہے یعنی کہ وہ رول ٹرانزیشننگ کرے ہرمونز کی ٹرانزیشننگ کرے یا کسی سرجری کی طرف سوچے تو یہ جو اقدامات ہیں اس کو ٹرانزیشننگ کہیں گے اور وہ ٹرانس جنڈر کہلائے گا کیونکہ یہ تمام لیبلز الگ الگ ہیں ان کو یہ الگ اسی لیے ہیں کہ ان کو اس طرح سے سمجھا جائے جو پاکستانی لاؤ ہے اس میں تین طرح سے ان کو ایکسپلین کیا گیا ہے جیسے ایک آپ کے خواجہ سرائیں جو خواجہ سرائی کمیونٹی میں یہ اپنے آپ کو تیس ریجنز کے طور پر بھی ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اسی طرح ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہ ظاہری طور پر مردانہ جسم اور عورت کا جسم رکھتے ہیں لیکن محسوس یعنی کہ جو ان کی سنفی شناخت ہے وہ اس سے یوں نو وہ نہیں ہوتی سو ہم اس کو بولتے ہیں جنڈر ڈسفوریا تو یہ تمام لوگ بھی اس میں شامل ہیں انٹر سیکس تھوڑے سے مختلف ہیں انٹر سیکس کا مطلب ہوتا ہے ایسا جسم جسم جنس ٹھیک ہے جس میں کرومزوم کومینیشن ہارمونز کا بیلنس یا پھر ان کے جنسی آزا اندرونی ایس باہر کے جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوں کس سے جو ٹپیکل میل باڈی ہے یا ٹپیکل فیمیل باڈی ہے انٹر سیکس کنڈیشنز بہت زیادہ ہیں مور دن تھرٹی میڈکلی ریکنیز کنڈیشنز ہیں ان تھرٹی میں ضروری نہیں ہے کہ ہر کنڈیشن مخانس مشکل ہی ہو یا امبیگوز جنائٹلز ہی ہو عام طور سے ڈاکٹرز مخانس مشکل کو یا امبیگوز جنائٹلز کو ایڈنٹیفائے کر پاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے لئے مشکل ہوتا ہے بتانا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو آپ جب ہم جنس پرستی کی بات کرتے ہیں وہ بلکل ایک الگ بات ہے وہ یہ امبریلہ ہے نہیں ان کو لڑکی کو ٹرانزیشن نہیں کرنا پڑتا یعنی ان میں وہ ذہنی کشمکش نہیں ہوتی انہیں جنڈر ڈسفوریا نہیں ہوتا لڑکی آم مرد عورت کی طرح سے معاشرے میں گھومتے ہیں اور لاؤ ان کے حق میں نہ ہونے کے باوجود بھی وہ جو کرنا چاہیں جس طرح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں کر پاتے ہیں جہاں تک ٹرانس جنڈر کی بات ہے ٹرانس جنڈر ایک شناخت کا مسئلہ ہے جنڈر یعنی سنفی شناخت کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ بھی صرف کس وجہ سے ہے کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی سنف نہیں بتا سکتا اس کی جنس آپ کے سامنے ہوتی ہے اس کی جنس کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی اس کو ڈلیور کرتا ہے جیسے ڈاکٹر ہو یا دائیاں ہو یا میڈوائف ہو جو بھی ہو جو بھی اس کو ڈلیور کرتا ہے وہ ایک ایکسپیکٹڈ جنڈر بتا دیتا ہے کہ ہانچی مبارک ہو آپ کے یہ ہوا ہے اور اس کو آپ کو اس طرح سے پالنا ہے ایک کونسپٹ آ جاتا ہے دماغ میں کہ اگر اس کے جنسی آزا ہے ایسے تو اس کو بڑا اپنے اس لحاظ سے کرنا ہے اس میں ہمہنگی ضروری نہیں ہے اور ہر بچہ مختلف ہوتا ہے سیکس یعنی جنس اور جنڈر یعنی کے سنف آپ کا سیکس عام طور سے جو ہماری اس وقت تک کی نالج ہے وہ اس چیز کا تائین نہیں کرتا ابھی تک ہمارے جنیٹک ٹیسٹ اس طرح سے نہیں ہوتے کہ بچپن ہی سے معلوم ہو جائے کہ سنف کیا ہوگی سنف بچہ یا انسان خود بتاتا ہے بلکل اس طرح جس طرح ایک مرد سے سوال نہیں ہوتا کہ جی آپ پروف کریں کہ آپ مرد ہیں اسی طرح ایک عورت سے سوال نہیں ہوتا کہ آپ پروف کریں کہ آپ عورت ہیں کیوں؟ کیونکہ ازیوم کر لیا جاتا ہے کہ ان کو کیونکہ بچپن سے ان کے جنسی آزا کی وجہ سے یہی سنف بتائی گئی ہے تو وہ اسی پہ راضی ہوں گے جن بچیوں کو تھوڑا سا بچیوں کو جن فیمیلز کو جن کے جنسی آزا عورتوں والے ہیں ان کو بچپن سے ہی کیونکہ گروہم اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ وہ بڑیوں کے عورت ہی بنیں گی لڑکی بنیں گی تو ان سے امید بھی یہی کی جاتی ہے کہ وہ اسی طرح behave بھی کریں گی ایک سوسائیٹی کے نورمز اسی طرح define ہوتے ہیں آزا کیا ہے اس کا کرومزوم کیا ہے اس کے ہرمونز کیا ہے لیکن سلف کے لئے ڈاکٹر پھر بھی اسی شخص سے سوال جواب کرتا ہے اس کی نسوانیت اور اس کی مردانگی کو گیج کرنے کے لئے سوال ہوتے ہیں سائیکارٹرس اور سائیکولوڈجس بھی اسی طرح سے مدد کرتے ہیں کہ وہ چیک کرتے ہیں کہ ان میں جو مردانگی اور نسوانیت ہے اس کا تناسب کیا ہے موازنہ کرتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں at times identification میں اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ gender fluid ہیں یا non-binary ہیں تو وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں یہ تیہ کرنے میں کہ ان میں نسوانیت کا زیادہ رجحان ہے یا مردانگی کے زیادہ رجحان ہے اس کا کہیں بھی جنسی رغبت سے تعلق نہیں ہے شناخت کے معاملے میں دیکھیں ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ کوئی بھی کبھی بھی کھڑا ہو کے one fine day یہ نہیں کہتا کہ جی اوہ میں تو لڑکے کی طرح سمجھ رہے ہیں سب میں تو لڑکی ہوں ایسا نہیں ہوتا ماں باپ کو بچپن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے بچے میں نسوانیت ہے یا مردانگی زیادہ ہے اس کے tell tale signs ہوتے ہیں اس کی choice ہوتی ہے کپڑوں میں اس کی choice ہوتی ہے دوستوں میں کھلونوں میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس سے اندازہ ہونے لگتے ہیں کہ اس کا رجحان کس طرف ہے کھلنے کی حتی ہے سنفی شناخت کی بات کر رہی ہوں پلس وہ بچہ جب بولنے لائک ہو جاتا ہے یعنی تین سال کی عمر میں ایک بچہ پورا پورا جملہ بول پاتا ہے تو وہ بتا سکتا ہے کہ اس کو کیا اچھا لگ رہا ہے کیا بورا لگ رہا ہے اس کو کیسی فیلنگ ڈیویلپ ہو رہی ہے یہ فیلنگز کا تعلق انوارمنٹ سے نہیں ہے ظاہر ہے جو جنیٹک ایکسپریشن ہے جو اس نے کروموزومز لیا ہے اس حساب سے اس کے جنسی آزاد تو بن جائیں گے لیکن اس کا ذہن کتنا مسکلنائزد ہے یا کتنا فیمنائزد ہے یہ اس کا تائین ہم نہیں کر سکتے یہ وہ خود ہی بتاتا ہے جو ڈیسفوریا ہے وہ ذہنی کشمکش ہے کشمکش سے شاید آپ کو ان کی تکلیف کا اندازہ نہ ہو تو میں لفظ ذہنی دباؤ ذہنی تناؤ اور ذہنی تکلیف استعمال کرنا چاہوں گی تاکہ یہ حساس ہو سکے کہ ایک انسان جس کے آزاد یعنی باڈی کو وہ دیکھ کے نہیں محسوس کرتا کہ یہ صحیح ہیں اس کے لئے یا وہ معاشر میں ان کے ساتھ چل سکتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے جس طرح سے بھی وہ چاہے جس طرح اس کو سہی لگے جو اس کی سنفی شناخت ہے سنفی شناخت ہے سپیکٹرم ہے یہ ڈبے نہیں ہیں کہ آپ نے ایک میں فٹ کر دیا دوسرا میں فٹ کر دیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کبھی بھی کوئی ایک دن کھڑے ہو کے نہیں کہتا اس کے پیچھے پوری لانگ ہسٹری ہوتی ہے اس جبر کی اس تشدد کی بھی جو کہ شاید والدین اور میڈیکل پروفیشنلز کر جاتے ہیں اس چکر میں کہ کبھی ان کو شیم کرتے ہیں ان کو شرمندہ کرتے ہیں ان کے بیہیور کی وجہ سے ان کو سٹگمٹائز کرتے ہیں ان کو ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں میڈیکل بورڈ کی تشکیل میرے لحاظ سے آج پوسیبل نہیں ہے نہ سجیسٹ ہونی چاہیے کیونکہ جہاں تک میری انفرمیشن ہے جو میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کے لیے تجویز کیا گیا ہے اس میں کوئی جنیٹیسسٹ نہیں ہے کوئی ایسا سائکارٹر سائکالوجسٹ موجود نہیں ہے جو ٹرانس جنڈر ہیلتھ میں آویر ہو یا تو باہر سے بلائے جائیں ایسے لوگ جو لوگوں کی ٹریننگ کر سکیں میرا اپنا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اشت ضرورت ہے ٹرانس جنڈر ہیلتھ کو از ای فیلڈ پاکستان میں لانے کی ٹرانس جنڈر ہے